مال پوچھتے ہیں مال پوچھ لے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے جب رب نے پوچھ لیا اور وہ پوچھے گا قدم ہٹنے نہیں دے گا وہ پوچھے گا من اینک تسا وہو کہاں سے کم آیا بہت سارے لوگ ہیں جو مال کماتے ہوئے اس کو بھول جاتے ہیں کہ ہم مال کیسے کم آ رہے ہیں فرمایا کہ میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اس بات کو فراموش کر دیں گے کہ جو ان کے پاس مال آ رہا ہے وہ حلال ذریعے سے آ رہا ہے یا حرام ذریعے سے آ رہا ہے مال کی محبت اس قدر غالب ہو جائے گی کہ ہلت اور حرمت اٹھ جائے گی اور جب کوئی شخص اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تمہ اس قدر بھڑ جائے پھر سمجھو کہ اس نے قیامت کے دن اللہ کی حضور سخت شرمندگی کا احتمام کر لیا ہے سخت رسوع ہوگا اس دن تو ہر صورت کے اندر وہ ذرائع اختیار ہمیں کرنے ہوں گے جو حلال ہے علامہ نے لکھا ہے کہ اگر رزق پاک نہیں ہے تو نیک لوگوں کی دعاوں سے بھی حصہ نکال دیا جاتا ہے یعنی ایک تو اس کی اپنی دعا قبول نہیں ہوگی دوسرا نیک لوگ جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ پوری امت پہ رحم کر پوری امت کی خیر فرما تو اس شخص کا حصہ نیک صالحین لوگوں کی دعوں سے نکال دیا جاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ اپنے حضور سے بندوں کے قدم ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ سوال نے پوچھ لے گا کہ تم نے رزق کمایا کہاں سے اور پھر دوسرا سوال ہوگا کہ وفی ما انفقہو اس کو خرچ کہاں کیا عمومی طور پہ ہم اس پہ تو زور دے دیتے ہیں کہ مال حلال ذریعے سے کمانا چاہیے کسی سے زیادتی نہیں کرنی چاہیے جھوٹی قسم سے مال نہیں کمانا چاہیے کسی کو دھوکہ دے کے مال نہیں کمانا چاہیے مال کمانے کے ذرائع اچھے ہونے چاہیے یہ یہ اس پر تو ہم توجہ دیتے ہیں لیکن سوال یہ بھی ہوگا کہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تم نے کمایا کیسے یہ بھی مسئلہ ہے کہ تم نے مال کو خرچ کہاں کیا مصرف کیا تھے اس کے فضول خرچی میں اصراف میں تو وہ مال حلال کی کمائی تم نے زیادتو نہیں کر دی ہمارے مالک نے تو ہمیں جو مال ہے اس کو بے وقوف لوگوں کے ہاتھوں میں دینے سے بنا گیا ہے بچے ہیں جو مال کے مصرف کو نہیں جانتے اس طرح گھر کی وہ خواتین جو مال کے مصرف کو اچھی طرح نہیں سمجھتی اور فضول خرچی کرتی ہیں تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اخراجات کنٹرول کرے یہ اس آیت کریمہ کی شرعہ کے اندر علماء نے لکھا کہ بے وقوفوں کو مال نہ دو چونکہ وہ اگر غلط جگہ پہ خرچ کریں گے جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا تو مال کو خود بھی ایسی جگہ پہ خرچ نہ کریں اور مال کا امین ان کو نہ بنائیں جو ایسی جگہ پہ خرچ کریں جو اس کا مصرف نہیں ہے تو جو مال فضول خرچی میں اڑا دے تو اس سے بھی پوچھا جائے گا اور جو حرام میں لگائے سراسر حرام میں لگائے اس مال سے اشوشرت کریں اس مال سے رشوت دے کے کسی کا حق چھینیں اس مال سے کسی پر ظلم کروائے کسی پر زہتی کروائے